اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں موجود وادی گنگوال کا تعرف کروائیں گے اس سے پہلے کہ ہم اس خوبصورت وادی کے بارے میں بتائیں آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل دلکش ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ویڈیو ٹھنٹی کے پٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بقائیتی کے ساتھ پہنچتی ہے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع بھی جانتے ہیں گنگوال وادی کا تذکرہ حسن جہاں کا ہے دلے زمین پر وادی علائی اور پھر علائی میں وادی گنگوال کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ گاؤں خیبر پختون پا میں آتا ہے بہت خوبصورت گاؤں ہیں اور مکمل طور پر گریئے ہیں جہاں سے وادی گنگوال شروع ہوتی ہے اس کے تین طرف اونجے پہاڑ ہیں آس پاس کے پہاڑوں پر اتنی ہریالی دیں جتویں سامنے والے پہاڑ پر ہریالی نظر آتے ہیں اس پر بہت خوبصورت سا گھنا جنگل بھی ہے اور اس وادی کے اندر ایک چھوٹی سی مارکیٹ بھی ہے جو مکمل لکڑی اور پتھوں سے بنائی گئی ہے اس مارکیٹ میں ضروریات زندگی کا سارا سامان مل جاتا ہے وہاں ایک جہیاں مسجل بھی ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ساری مارکیٹ بند ہو جاتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس اور ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی ہے پہاڑوں کے دامن میں ایک دریا بیٹا ہے جس پر ایک لکڑی کا پل بھی آمد و رفت کے لیے بنایا گیا ہے دریا کے ساتھ ساتھ درخشل بھی کاشت کی جاتی ہے بارش ہونے کے بعد اس دریا کا بہاوہ بہتیز ہو جاتا ہے جہاں بارشوں کی وجہ سے سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں وہی بارش کے وجہ سے وہاں کی ہریالی بھی نکھر جاتی ہے بگوال وادی کی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور وہاں کے مکانات بہت خوبصورت ہیں جو پتھر اور لکڑی کی بنائی گئے ہیں وہاں جانے کے لیے جون تا سکمبر کے مہینے بہت اچھی ہوتی ہیں باقی سارا ساتھ تو برباری ہوتی ہے اس کی وجہ سے سردی بہت بڑھ جاتی ہے یہ پاکستان کا سب سے کلر فل کاؤن ہے آپ گناہ بزار تک اپنی گاڑی سے آ سکتے ہیں مگر وہاں سے دوسری گاڑی لیں یا لوکل ٹرانسپورٹ پر بھی آ سکتے ہیں جس کا اقرائے کچھ آثر پہ ہوتا ہے تھاکوٹ سے انیس کلو میٹر کے فاصلے پر پرگنامی بزار آتا ہے جنہاں سے جیپ کے ذریعے براستہ راشن گنگوال تک بھی پہنچا جا سکتا ہے اور کرک سے گنگوال اندرہ کلو میٹر پر واقع ہے گنگوال خوبصورتی کی اپنی مثال آپ ہے یہاں کا کھنا چنگل سیاہوں پر ایک سہر تاری کر دیتا ہے پلندیوں پر پڑتے پہاڑ اس کے حسن کو ایک انوکھا رکھ دیتی ہیں یہ پہاڑ بیترک دلکش دلنشیبی اور پرشت زدہ کر دینے والی ہیں گنگوال سے پاڑی جبر کا خوبصورت ٹریک شروع ہوتا ہے چونکہ آسان ٹریک ہے لیکن گنگوال سے جبر ٹریک میں آپ کے ساتھ ایک گائیڈ کا ہونا خضر ہوئی ہے وہاں آپ راستہ بھی بٹک سکتے ہیں آج کل تو لاکڈان کی وجہ سے جبر روڈ کا کام بند ہے لاکڈان ختم ہوتے ہی گنگوال سے جبر تک روڈ پر کام شروع ہو جائے جو کہ سب کے لیے خوش آئین بات ہوگی جبر میدان چاروں طرح سے گھنہ جنگل اور میلوں کی سائٹ پر بہتی ہوئی صاف شفاق پانی کی ندی خود خوبصورت منظر بیش کر دی ہے یہاں کے محول میں افرہ تفریق بلکل بھی نہیں ہیں یہاں کے لوگ ساتھا اور میمان نواز ہیں آپ یہاں قدرت کے حسین نظاروں سے کھنٹوں لطفہ دوست ہو سکتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی جراغ کا وادی او چور کا ٹریک بھی جبر میٹان سے شروع ہوتا ہے پر یاد رہے اگر آپ پروفیشنل ٹریکر ہیں تو وادی او چور کیا جبر کے راستے کا انتقاب کریں کیونکہ جبر سے آگے اجوی کن ڈاؤن تک چڑھائی گئے جو کافی مشکل ہے لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ چور تک یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جبر بھی تی چار گزارے لائٹ کوٹل اور دکانے بھی مجھے ہیں وادی او چور کو جو بھی کھانا بدون چاہتے ہیں جو بھی جبر سے اپنے لئے راشن لے جاتے ہیں وادی او چور جانے کے لئے جبر سے آپ کو بھوڑا بھی آسانی سے مل جائے گا گنگوال جبر میٹو کے دل فریم مناظر ہوئی ویڈیو میں نکھائی رہے ہیں گنگوال فابوں کی دنیا ہے وادی او چنشیر میں گاڑی سے اتر کر آپ کا پیدل سفر ایک ایسے حسین مقامات کی طرف شروع ہوتا ہے جو آپ کے لئے ایک یادگار اور لمحہ بن جاتا ہے آپ کیمرے کے آنکھ سے یہ حسین مناظر اپنے پاس محفوظ کریں یا نہ کریں مگر آپ کی آنکھیں ہمیشہ کے لئے یہ خواب دیئی سے مت پسند کریں کیونکہ چنشیر سے گزر کر آپ دھونے جنگلات، فلک پوش اور برم پوش پہار، بلندو والا چوٹیاں، بلخطی ندی، خوبصورت آپ شاری، حسین چراغائیں اور گلیشیر سے بنا، تھندہ، میٹھا، ساف و شفاق، پانی اور چشمیں، رنگ برنگے پھول، کئی انواقسوں کو چھوٹے بڑے پریئے آپ کو اپنے طرف کھنٹنے پر مجبور کریں جہاں پر چل کر آپ کچھ اور ہی دنیا پائیں گے ایسی علائی کے آخری گاؤں گنتر کے شمال مشرق میں وادیا کے مقامات آپ کو وادیے چوڑ علائی سے ملاتی ہے جہاں سے آگے جا کر وادیے چوڑ شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم ان وادیوں کو سیاحت کے لیے پرو موٹ کریں تو یہ حسین مقامات ہمارے لیے ایک اہم سرمایہ بن سکتا ہے اور لوگوں کو روزدار کے مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں کیونکہ وادیے شمشیر تو آلائی کی خوبصورتی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے آلائی میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت علاوی ہیں وادیے بڑیلہ، پاشتو بیاری، درہ گھوال، گنتر، ترکنا، وادیے چوڑ اور ایسے کئی بہتری اور خوبصورت مقامات جہاں جاتا آپ کو ادھرک کے خوشن میں کسی چیز کی کمیلی پائیں پیارے ناظرین امید ہے آپ سب کو یہ خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بوک، ورس ایپ اور اپنے دیگا سیاحت کے شکین دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی تیمتی تجاویز سے ضرور اگار رکھئے آج کے ویڈیو میں بس کتنا ہی اللہ نگے بان